اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على النبی الامی وعلى امیہ وابیہ وآلہی واصحابہی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باروی حدیث شریف عرفانی سوالات و جوابات کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم رحم کرو زمین والوں پر آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس حدیث پاک میں معرفت خداوندی کے عجیب اسرار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زمینی مخلوق پر رحم کرنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ رحم کرنے والے اس بندے کو عالی علیین کی آسمانی مخلوق کی جانب سے رحمت کی دعائیں ملیں آسمان ہی وہ راستہ ہے جہاں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آسمان ہی افادات رحمانیہ کا مستقل ہے اور ملائکہ کا مسکن آسمانی رحمت کا تعلق رزق سے ہوتا ہے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے جب اس رحمت کا تعلق کاتب اعمال سے ہوتا ہے تو وہ صحیحات کو محو کر دیتا ہے اس رحمت کا تعلق جب دشمن سے ہوتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے اور دوست بن جاتا ہے رحمت عارف کا حال ہے اور پروردگار کی طرف اس کے قلب کے لئے زینہ ہے انسانوں میں عارفین حضرات رب العالمین کی رحمت کے مظاہر ہیں بے شک اللہ پاک ارحم الرحیمین ہیں برکردار مخلوق کے ساتھ نیک برطاو کروگے تو تم پر رحمت اترے گی اور عارفین کی صحبت اختیار کروگے تو کامیابی پاؤگے اور علماء ربانین سے سوالات کروگے تو علم حاصل کروگے صاحب زادہ ہر چیز کی ایک کنجی ہے علم کی کنجی سوالات ہیں مرید اگر اہل معرفت کی ہم نشینی اختیار کرے تاکہ ان سے اقتصاب علم ہو اور ان کے اخوال ذریع سے فیضیاب ہو تو یہ اس کے لئے قیر و برکت کا بعث ہے علماء ربانین کے شرف و منزلت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اس لئے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کے اسرار امین ہیں اس کے اسرار کے امین ہیں ان کا حد درجہ اکرام کرو عدب کے ساتھ اچھے سوالات کے ذریعے ان کو جواب کے لئے آمادہ کرو جب وہ جوابات دینے لگے تو سمجھ لو کہ ان کے علم کے عجائب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آدمی کا جہل ہے کہ وہ تعلیم سے رک جاتا ہے اور حاصل شدہ علم پر خنات کر جاتا ہے ارشاد خداوندی ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِّكْرِ سے سوالات کرو اگر تم نہیں جانتے ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جَا لِسُ الْكِبْرِيَا وَسَائِلُ الْعُلَمَاءِ مزرگوں کی صحبت اختیار کرو اور علماء سے سوالات کرو حضرت زنون مسئل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عالم ربانی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بلاد مغرب میں خیام پذیر ہے میں نے رخت سفر باندھا وہاں پہنچ کر اس کے پاس چالیس دن خیام کیا اس اسنا میں مجھے اس کے علم سے استفادے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اس کے معلومات ہی ایسے تھے لیکن میں دل برداشتہ نہیں ہوا ایک دن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اور کیا حال ہے میں نے اپنا تعریف کرایا اس نے پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے میں نے کہا کہ آپ کے علم سے استفادہ کرنے کے لئے اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اس سے مدد مانگو اور اس پر بھروسہ رکھو وہی کارساز ہے اور بے شک اس کی ذات محمود ہے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں نے کہا کہ خدا تم پر رحم فرمائے مزید کچھ کہیے میں بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں تاکہ دو چار سوالات کے آپ سے جواب پاؤں اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم طالب علم ہو یا عالم ہو یا مناظر میں نے کہا کہ ایک محتاج طالب علم ہوں اس جواب سے وہ منشرا ہوا اور کہنے لگا کہ طالب علم کے درجے ہی پر خائم رہنا اور عدب کو ملحوظ رکھنا اس درجے سے کبھی تجاوز نہ کرنا اگر کبھی تم نے اس درجے سے تجاوز کیا تو سمجھ لو کہ نفع کا دروازہ بند ہو گیا یاد رکھو کہ دارین کی صلاح اور فلاح کے ساتھ رخصت ہونے والے صرف علماء ربانی اور عارفین الہی ہیں اس لیے کہ وہ صدق و صفا کی راہ پر چلتے رہے اور حزن و غم کی وعدیوں کو انہوں نے بطیب خاطر پار کیے تھے میں نے کہا کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے بندہ یہ مقام کب حاصل کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ بندہ جب ازباب پر تکیہ نہ کرے میں نے پوچھا کہ یہ حال کب میسر ہوتا ہے اس نے جواب دیا کہ بندہ جب یہ سمجھ لے کہ نہ مجھ میں بھلائی کی خوت ہے اور نہ برائی کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے میں نے پوچھا کہ عارف کی منزل کیا ہے اس نے کہا کہ اپنے کو ہی دست کو ہی دست اور ناکارا سمجھے میں نے پوچھا کہ عارف صدقین کے ردبے کو کب پاتا ہے اس نے کہا اپنے نفس کو جب وہ خوب اچھی طرح پہچان لیتا ہے میں نے پوچھا کہ وہ اپنے نفس کو کب خوب پہچانتا ہے اس نے کہا کہ احسان مندی کے سمندر میں جب وہ غوطہ لگائے اور انانیت کی گھاٹیوں کو عبور کر جائے اور دونوں جگہ بے بسی محسوس کرے میں نے پوچھا کہ اس کی سبیل کیا ہے اس نے کہا کہ فردانیت کے سواری پر بیٹھ جائے میں نے پوچھا کہ فردانیت کی سواری کیا ہے اس نے کہا کہ عبادت اور عبودیت میں سچائی میں نے پوچھا کہ یہ سچائی کیا ہے اس نے کہا کہ ہر کام میں اخلاص اور تقدیر سے راضی رہنا میں نے کہا کہ مجھے کچھ وسیعت کیجئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی وسیعت کرتا ہوں میں نے کہا کہ کچھ اور اضافہ کیجئے اس نے کہا کہ اتنا بس ہے اور تمہارے لئے کافی ہے حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی سیاحت کے دوران ایک آدمی کو دیکھا جو صوف کا لباس پہنا ہوا ہے میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ اچھی بات ہے پوچھو مگر مختصرا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور سانسیں گنی جا چکی ہیں اور رب دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے میں نے پوچھا کہ تقوی کی اصل کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا میں نے پوچھا کہ صبر کی اصل کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا میں نے پوچھا کہ توقع کی اصل کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خلق سے مکمل انخطا میں نے پوچھا کہ انخطا کی اصل کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یکسو ہونا میں نے پوچھا یکسوئی کی اصل کیا ہے اس نے کہا کہ اغیار سے تجرد اختیار کرنا میں نے پوچھا دنیا میں سب سے لذیذ کون سی شئے ہے اس نے کہا کہ ذکر اللہ سے انس میں نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پاکیزہ شئے کیا ہے اس نے کہا کہ معیتِ خداوندی میں نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پاکیزہ شئے کیا ہے اس نے کہا کہ حجرِ خداوندی میں نے پوچھا کہ عارف کی حمد کیا ہے اس نے کہا کہ لخائے خداوندی میں نے پوچھا کہ محب کی علامت کیا ہے اس نے کہا کہ ذکر اللہ سے محبت میں نے پوچھا کہ ان سے خداوندی کیا ہے اس نے کہا کہ مناجاتِ الٰہی میں استخامت میں نے پوچھا کہ تفویز کی حقیقت کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا میں نے پوچھا کہ تسلیم کی حقیقت کیا ہے اس نے کہا کہ عند اللہ مسئولیت کو مستقذر رکھنا میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سرور کون سا ہے اس نے کہا کہ خدا سے حسن زن رکھنا میں نے پوچھا کہ لوگوں میں اسے عظیم کون ہے اس نے کہا کہ جس کو استغناء حاصل ہو جائے میں نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے خوی کون ہے اس نے کہا کہ جس کو غیبی طاقت مل جائے میں نے پوچھا سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے اس نے کہا کہ جو اغیار سے راضی ہو جائے میں نے پوچھا کہ مروت کیا ہے اس نے کہا کہ خدا کے لئے اقلائق سے واسطہ رکھنا میں نے پوچھا کہ بندہ کب خدا سے دور ہوتا ہے اس نے کہا کہ جب حجابات میں وہ اُلج جائے میں نے پوچھا کہ بندہ حجابات میں کب اُلجتا ہے اس نے کہا کہ جب اس کے دل پر اغیار کی حیبت سوار ہو جائے میں نے پوچھا کہ عمر کی بربادی کیا ہے اس نے کہا کہ اس کو مخلوق کی تعایت میں لگانا میں نے پوچھا کہ دنیا سے بے رغبتی کیا ہے اس نے کہا کہ ان تمام علائق کو ترک کر دے جو خدا سے اسے مشغول رکھے میں نے پوچھا کہ آگے بڑھنے والا کون ہے اس نے کہا کہ راہ خدا میں جو استخامت سے گامزن رہے میں نے پوچھا کہ پیچھے رہ جانے والا کون ہے اس نے کہا کہ جو راہ خدا میں کسل مندی کرے میں نے پوچھا کہ خلب سلیم کیا ہے اس نے کہا کہ جس دل میں کھوٹ نہ ہو میں نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے اس نے کہا کہ غیبی خزانوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں اس نے کہا جو اس نے میرے لئے مخدر فرما دیا ہے وہی میں نے کہا کہ مجھے وسیعت کیجئے اس نے کہا کہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہو اور اس کی تقدیر پر راضی رہو اور اس کے ذکر سے معنوس رہو تو اسفیہ میں ضرور شامل ہو جاؤ گے حضرت زنون مسیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیاحت پر تھا ایک عمر رسیدہ شخص سے جس کی پہشانی پر عارفین کی چمک تھی میری ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ خدا تم پر رحم فرمائے یہ تو بتاؤ کہ راہ خدا کیا ہے اس نے کہا کہ اگر تم اس کی معرفت حاصل کرو تو اس کی طرف جانے کا راستہ بھی تم پر منکشف ہو جائے گا میں نے پوچھا جس کو معرفت حاصل نہیں ہے کیا وہ شخص عبادت نہیں کرتا اس نے کہا کہ جس کو معرفت حاصل ہے کیا وہ نافرمانی کر سکتا ہے میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے باوجود کمال معرفت کے نافرمانی نہیں فرمائی تھی اس نے کہا کہ ارشاد خداوندی ہے وہ بھول گیا اور ہم نے اس کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا اس عمر میں مختلف آرہا ہے تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے میں امت مت الجھو میں نے پوچھا کہ کیا اختلاف علماء رحمت نہیں ہیں اس نے کہا کہ بے شک رحمت ہیں ہاں ان علماء کا تجدید توحید میں اختلاف نہیں ہیں میں نے پوچھا کہ تجدید توحید کیا ہے اس نے کہا کہ اس یقتہ ذات کے لئے اپنے کو مکمل یکسو کر لینا میں نے پوچھا کہ کیا عارف مشرور رہتا ہے اس نے کہا کہ کیا وہ غمزدہ بھی رہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ معرفت خداوندی کے بعد بندہ فکر مند ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ معرفت اس کی فکر مندی کو دور کر دیتی ہے میں نے پوچھا کہ دنیا عارفین کی خلبی قیفیات میں تقیر لاتی ہے اس نے کہا کہ یہ کیا غبہ عارفین کی خلبی قیفیات میں تقیر لاتی ہیں میں نے پوچھا کہ معرفت خداوندی کے بعد کیا مخلوق سے وحشت ہو جاتی ہے اس نے کہا کہ معاذ اللہ عارف اس کی مخلوق سے متوحش کیوں ہونے لگا ہاں وہ ان سے ہجرت کرتا ہے اور خلوت کو صحیح کرتا ہے میں نے پوچھا کہ عارف نے کس کی پہچان کی ہے اس نے کہا کہ اس نے کس کی پہچان نہیں کی ہے میں نے پوچھا کہ عارف کو کس کے بچھڑ جانے پر افسوس ہوتا ہے اس نے کہا کہ کیا کسی کو اس سے بچھڑ جانے پر افسوس رہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا عارف اپنے رب کا مشتاق رہتا ہے اس نے کہا کہ عارف سے اس کا رب غائب کہاں ہے جو اس سے ملنے کا مشتاق ہو میں نے پوچھا کہ اس میں عظم کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ میں نے کہا کہ میں تو اللہ اللہ بہت کرتا ہوں لیکن اس کی حیبت اور عظمت کا غلبہ نہیں ہوا اس نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ ہو اللہ اپنے ظرف بھرک کیا ہے اس کی شاینِ شاہ نہیں کیا ہے میں نے کہا کہ مجھے نصیت کرو اس نے کہا کہ نصیت و معظمت کے لیے تمہارا علم خود کافی ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے پاس ہے میں اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ میرے لئے اور کیا حکم ہے اس نے کہا کہ جو معلومات تم نے حاصل کی ہیں وہ تمہارے لئے کافی ہے ان کو اپنے احوال پر منتبق کر لو حضرت یہیہ بن معاذ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قلب صحیح کی علامت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو قلب افکار دنیا سے متاثر نہ ہو اس نے پوچھا کہ خوت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کی یاد اس نے پوچھا کہ ارادے کی سچائی کیا ہے انہوں نے کہا کہ عادت کے خلاف کام کرنا اس نے پوچھا کہ شوق کیا ہے انہوں نے کہا اوپر کی طرف ہمیشہ نگاہ رکھنا اس نے کہا کہ بندے کا مسئلہ پائے تکمیل کو کب پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ افکارات سے جھنجلاہٹ میں وہ مبتلا نہ ہو بلکہ خدا سے مطمئن ہو اس نے پوچھا کہ مرید صادق کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ مشغول نہ ہو اس نے پوچھا کہ ہدایت کی اصل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اچھی پرہزگاری اس نے پوچھا کہ لذت کیا ہے انہوں نے کہا کہ مولا کی مرضیات کی موافقت اس نے پوچھا کہ اجنبی کون ہے انہوں نے کہا کہ جس کے نصیب میں محبت نہیں ہے اس نے پوچھا کہ بندہ ولایت کب پاتا ہے انہوں نے کہا کہ بندے کا دل جب ماں سوا سے خالی ہو جائے اس نے پوچھا کہ سب سے بڑی راحت کونسی ہے انہوں نے کہا کہ مولا کی تقدیر کو تسلیم کر لینا اس نے پوچھا کہ افضل عمل کونسا ہے انہوں نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر اس نے پوچھا کہ بڑی فاقہ کشی کیا ہے انہوں نے کہا کہ مولا سے دائمی انس اس نے پوچھا کہ خلب کا ہجاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھنا اس نے پوچھا کہ عمدہ عیش کونسا ہے انہوں نے کہا کہ رب جلیل سے خوش رہنا اس نے پوچھا کہ وفا کی حقیقت کیا ہے انہوں نے کہا کہ صدق و صفا اس نے پوچھا کہ محبین کون ہیں انہوں نے کہا کہ عارفین اس نے پوچھا کہ عزت والا کون ہیں انہوں نے کہا کہ جو رب عزیز اسے عزت پائے اس نے پوچھا کہ شریف کون ہیں انہوں نے کہا کہ جو رب لطیف سے خوش ہو اس نے پوچھا کہ ناتجربکار شخص کون ہیں انہوں نے کہا کہ جو اپنی عمر کو ضائع کرے اس نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو شیخ خدا سے غافل کرے الغرض قلب معرفت کا معدن ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک یہ قلب کا تخوا ہے قلب کا مشاہدہ مسکن ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ جو اس نے دیکھا قلب نے اس کو نہیں جھٹلایا عارف کا سینہ نور کا معدن ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لئے منشرا کر دیا ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہے یاد رکھو بندہ جب اللہ پاک سے اپنی محبت کو بڑھاتا ہے تو اس کے صدقے میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے السلام علیکم